اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہو سب دوست خیل و خیلت سے ہوں گے دوستو آج ہم نے ریجیکس ٹین ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں بات کرنے ہے کہ ریجیکس ٹیبلٹ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے ریجیکس ٹیبلٹ کے استعمال کرنے سے کیا بین پیرس ہوتے ہیں اور کیا سائیڈ ایپیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ریجیکس ٹیبلٹ کے پاہدے اور حفظانات کیا ہے انڈیوزیز اور طریقہ استعمال کیا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سسکرائب کرو دوستو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سسکرائب کرو اور ساتھی موجود بیل کی آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو دوستو یہ ریجیکس ٹیبلٹ کی ایک ڈبی ہے اس کے ایک ڈبی میں تیس ٹیبلٹ آتے ہیں یہ ایجی پی کمپنی کا پروڈکٹ ہے جو بہت بہترین کمپنی ہے دوستو ریجیکس ٹین ایم جی ٹیبلٹ کی پارملہ ہے سیٹرائزن ہائیڈرو کلورائیڈ یہ ایک انٹی الیرجک ٹیبلٹ ہے یہ الیرجی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہو ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ناک سے پانی بے رہا ہو یا آنک سے پانی بے رہا ہو یا الیرجی ہو یا جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہو تو ان کے لئے ریجیکس ٹیبلٹ استعمال کیا جاتا ہے دوستو ریجیکس ٹیبلٹ الیرجی کے لئے بہت بہترین ٹیبلٹ ہے دوستو ریجیکس ٹیبلٹ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک رات کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اگر ریجیکس ٹیبلٹ کی سائیڈ ایپیکٹ کے بارے میں بات کرے یعنی کہ نقصانات کے بارے میں تو اس ٹیبلٹ کے نقصانات اس کلیشن میں ہوتے جب آپ اسے اوارڈوز یوز کرتے ہو یعنی کہ جب ریجیکس ٹیبلٹ کو زیادہ استعمال کرتے ہو دن میں تین چار مرتبہ استعمال کرتے ہو تب اس کے سائیڈ ایپیکٹ ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایپیکٹ میں الٹھی آ سکتی ہے سرچکر کا سکتا ہے پیٹ میں دڑ ہو سکتا ہے زیادہ نہیں نہ سکتا ہے یہ تھی دوستو ریجیکس ٹیر ایم جی ٹیوڈیوٹ کے بارے میں مکمل تفصیل دوستو اگر میڈیسن کے متعلق من میں کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تاکہ لئے اجازت ہو اللہ حافظ